اس کے اندر ترقی کے چانسز دوسرے بزنسز کی نسبت قدرے بہتر ہیں آئی ٹی سرویس اور آن لائن سرویسز کا بوم ہے جتنے بھی لوگوں نے یہ والا بزنس سٹارٹ کیا انہوں نے دوبارہ کوئی اور کام نہیں کی ان بزنسز میں جو بھی لوگ آئے یا آتے ہیں وہ کم کم ناکام ہوتے ہیں اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ان پانچ بزنس ٹائپس پر جو پاکستان میں کم کم ناکام ہوتے ہیں بشرتے کے بہتر پلیننگ اور تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے ساتھ شروع کیے جائیں سب سے پہلے فوڈ اینڈ ڈرنکس پاکستان میں پانی جوسز بیوریجز اور اس سے ملتی جلتی اشیاء کم ہی ناکام ہوتی ہیں کیونکہ پاکستان ایک گرم مرتوب ملک ہے اور یہاں پر پانی اور ڈرنکس کا استعمال بے تہاشا بلکہ بے دریغ کیا جاتا ہے تو ان بزنسز میں جو بھی لوگ آئے یا آتے ہیں وہ کم کم ناکام ہوتے ہیں ابھی تین سال سے بزنس ٹاکس نے جو سلسلہ شروع کیا ہے جوسز کا اس میں ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے یہ والا بزنس سٹارٹ کیا انہوں نے دوبارہ کوئی اور کام نہیں کیا اس کے اندر پروفٹ مارجنز اچھے ہیں اس کی سیل نسبتاً آسان اور نقد ہوتی ہے دوسرا ہے ایوری ڈے ہاؤس ہولڈ آئٹمز یعنی ہماری روز مرہ کی گریلو استعمال کی اشیاء جن کے اندر سابن، واشنگ پاوڈر، تیل، ٹوٹھ پیسٹ، نمک، مرچ، مسالہ جات، شیمپو اور کاسمیٹکس شامل ہیں یہ وہ اشیاء ہیں جو ہر گھر کا ہر فرد استعمال کرتا ہے اگر ہم دن میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، ایک مرتبہ نہاتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر اشیاء وہی ہیں جو ہم سبھی استعمال کرتے ہیں اس میں بچے، بڑے، بوڑے، جوان، مرد، عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے یہ بزنسز ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اچھے چلتے آئے ہیں تو اگر آپ بھی ان میں سے کسی ایک بزنس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بہترین ہونے والے ہیں اور بزنس ٹاکس اس میں آپ کی بھرپور مدد کرے گی تیسرا ہے کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل گرمی ہو یا سردی ہو پہناوے ہر طرح کے مختلف ہوتے ہیں خواتین کے الگ اور مرد حضرات کے الگ بچوں کے اور، بوڑوں کے اور سردی آتی ہے تو ہمیں جرسی چاہیے، سویٹر چاہیے، موزے چاہیے، جراب چاہیے، بوٹ چاہیے، چہدر چاہیے، لہاف، تکیہ اس کے علاوہ بنیان، شلوار، کمیز، پینٹ اور شیٹس یہ ہمارے وہ پہناوے یا ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں جو ہمیں ہر روز چاہیے ہوتی ہیں تو اگر آپ کلودنگ میں یا ٹیکسٹائل کے وزنس میں آتے ہیں تھوڑی سی پلاننگ، تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے ساتھ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ بہت بہتر انداز میں کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارا ٹیک اور آن لائن سرویسز وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں کاروبار کے طریقے بدل چکے ہیں اب آئی ٹی سرویس اور آن لائن سرویسز کا بوم ہے ویب ہے، اپلیکیشنز ہیں، ای کامرس ہے آئی ٹی سرویسز، سکیلز اور ڈیویلپمنٹ کے کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ترقی کے چانسز دوسرے بزنسز کی نسبت قدریں بہتر ہیں اس کو سیکھنا بہت لازم ہے سیکھنے کے بعد تھوڑی سی ایفرٹ، تھوڑی سی انویسمنٹ اور ڈیڈیکیشن یہ آپ کے بزنس کو بہت آگے لے کر جا سکتے ہیں اور ابھی جس بزنس کی بات کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، وہ آپ کی لائف کو چینج کر دے گا اور وہ ہے ایگری کلچر اور فارمنگ پاکستان کے اندر آنے والے وقت میں ایگری کلچر اور فارمنگ کا بوم آنے والا ہے بہت تیزی کے ساتھ چیزیں بدلنے والی ہیں اگر آپ زیمیدار ہیں یا زیمیدارہ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو کچھ بزنسز فیلڈ ایسی ہیں جن کے اندر آپ بہت بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں جیسا کہ فرٹیلائزرز ہیں، پیسٹی سائیڈز ہیں، ایگری کلچر ٹولز ہیں، سیڈز ہیں اور اس کے علاوہ فارمنگ ہے جس کے اندر کٹا، وچھا، مرگی اور دیگر فارمنگ شامل ہیں اور بالخصوص مچھلی کی فارمنگ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے اگر آپ ان فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، گاؤں دہات میں رہتے ہیں اور آپ کی دلچسپیاں، ایگری کلچرل فیلڈز اور فارمنگ کے ساتھ ہیں تو یقین مانئے کہ فیوچر برائٹ ہے، آپ کو اس کے اندر ضرور کام کرنا چاہیے آخر میں اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں کہ وہ کون سے پانچ بزنسز ہیں ایک مرتبہ سے پھر جس کو ہم ریکال یا ریکیپ کہتے ہیں تو نمبر ون پہ ہیں ہماری فوڈز، ڈرنکس اینڈ بیوریجز دوسرا ہے ہاؤسولڈ پروڈیکٹس، تیسرا ہے کلاودنگ اینڈ ٹیک سٹائل چوتھا آن لائن سرویسز اینڈ ٹیک اور سب سے آخر میں اگری کلچرل اور فارمنگ یہ پانچ بزنسز ایسے ہیں، یہ فیلڈز ایسی ہیں جو بہت کم فلاوپ ہوتی ہیں بشرتے کے ایک مرتبہ پھر سے کہنا چاہوں گا تھوڑی سی پلیننگ، بہتر مینجمنٹ، ڈیڈیکیشن یہ آپ کے بزنسز کو بہت آگے لے کر جا سکتی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جوئیہ والسلام، پاکستان زندہ بعد